اچھا یار کنٹیمپریٹری سیچویشن پر بات کرتے ہیں جو دنیا ہے وہ اے آئی پر بات کر رہی ہے وہ ایک اپنا ایک سینیریو سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی نیکس ٹین ایئرز میں دنیا کیسے شیپ کرے گی اس پر ریسرچ کر رہی ہے اس پر بات کر رہی ہے اور ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں جسے شروع سے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا گیا ہے جو کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ فرس ورلڈ بنے گا ہی نہیں وہ آج بھی اسی چیز کو ڈسکس کر رہا ہے کہ جناہ کی ہیریٹیج کو دوا کر دیا گیا کیا وہ کبھی اس چیز کو ڈسکس کرے گا کہ جناہ کی جو فلوسفی تھی اس کے اوپر کیا ہوا دیکھیں وہ جو فرس ورلڈ کنٹریز ہیں نا جو جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں ایسا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کنٹریز میں فنڈمنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں نا ہیومن کے اس پر کام ہوا وہ ان کو دیے جاتے ہیں وہ ملنے کے بعد وہ آگے کا سوچا انہوں نے وہ آگے پر کام کیا ہم نے سیونٹی یئر سے زیادہ ہو گئے ہم نے اپنی پبلک کے فنڈمنٹل رائٹس پر کام ہی نہیں کیا ان پر کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے ان کے ہیلتھ کیئر کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی فائنانچلز کے لیے کچھ کام نہیں کیا تو اب ہمیں لگایا گیا بلیڈ گرین کی ٹرک کی بطی کے پیچھے ٹھیک ہے اب ہمیں خود بھی ہمیں فنڈامنٹل رائٹ اپنے لیے بھی نہیں اور نہ ہمیں اس طرف جانے دیا گیا ہمیں ایک بلیڈ گرین پر لگا دیا اب ہماری سوچ بھی نہیں گئی جتنی بھی انسٹیوشن تھے وہ اپنا کام کرتے رہے جو یہ پارٹی آئی انہوں نے پورچہ لوگ کسی نے پورا نہیں بھی کیا گورمنٹ پانچ سال اس کی پارٹی نے کیا اپنا پیسہ بنایا کمایا باہر بیجا بس ٹھیک ہے وہ رول کیا ہم پہ وہ چلے گئے پبلک وہاں کی وہاں ہی تھی جو آج ستر سال پہلے تھی نہیں تو جب پبلک کو بتایا گیا کہ یہ اسلامی جہوریہ پاکستان ہے تو جب اسلامی جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو پہلے تو فنڈامنٹل رائٹ اسلام نہیں انٹریڈیوز کی ہے جس میں وار کے فنڈامنٹل رائٹ تھے جو ہیومن رائٹ کے پہلے جسے چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹ کیے گئے تو آج تو جو عورتیں ارسٹ ہوڑی ہیں ان تک کو ملیسٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو آج کل جو ریسنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں کہ کتنے فنڈامنٹل رائٹ ہمیں دیے جا رہے ہیں تو کیا ستر سال میں کوئی ایسی کوئی ایسی تحریک بھی وجود میں نہیں آئی جس نے فنڈامنٹل رائٹ کے لئے اپنا مانگا ہو کہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹ دیا جائے اور ہمیں اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے کہ چلو ہم فنڈامنٹل رائٹ تو اچیو کریں بات ہوئی ہے آپ ایک میڈل کلاس بندے کی بات کرتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں نہیں تو میڈل کلاس کونسا بندہ کرولا والا میڈل کلاس نہیں نہیں جو جنون میڈل کلاس بندہ جنین میڈل کلاس کونسا ہے جس کو اپنے منت کے ایکسپینسز پورا کرنے کی تینشن ہوتی ہے جو اپنی سیلری کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اینڈ منت سیلری ملے گی اور میرے گھر کے خرچے نورمال ہو جائیں گے ہمیں ایک چین میں اس طرح ڈالا گیا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہو آپ آفیس آفیس سے گھر آتے ہو آپ میڈیا پر نیو سنتے ہو ڈپریشن ہو کے سو جاتے ہیں اسی سائیکل میں ہمیں ڈالا گیا اب ہمارے بیسک ہمیں نیڈ جو ہماری نہیں پوری گی آپ کا فنانسل سسٹم آپ کو نہیں پوری کر رہا تو ہماری سوچ ایک پبلک کیسے اس طرف جا سکتی ہے وہ تو اپنے ہی فائدے دیکھتی ہے کہ بھئی میرے خرچے کر کے کیسے پورے ہو رہے ہیں میرا ہیلتھ کیسے میں نے اپنی اپنی اپروو کرنی ہے بس یہ دیکھتی ہے ہمیں اس طرف جانے کا میں سوچا ہی نہیں گیا تو ایڈ دینڈ میں یہ کون کے پبلک گدی ہے کیونکہ گدی ہے نا پھر گدہ بھی کام ہی کرتا ہے وہ بھی اپنی اینڈ ویڈز پوری کرتا ہے بس یہی ہے نا پبلک چین میں ڈال دیا گیا نہیں تو پبلک اب کیا سارے چین میں نہیں کرے گی پبلک نکلی ہے نا بریک کرنے کے لیے نہیں یہ پبلک دروازے توڑ کے چین بریک کرے گی دیکھیں اب کوئی پبلک نے پشلے دس سال میں میں آپ سے بات کروں وہی کہ ہماری ایک پبلک میں سب سے امپورٹنٹ جو سیکٹر ہوتا وہ کون سو ہوتا ہے وہ یوت ہوتی آپ کی ٹھیک ہے پہلے کبھی بھی یوت اپنے ملک کے حالات پہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی دی پیرنٹس تھے بلکہ ہیں وہوں کو دیتے تھے سٹودنٹس گئے انوستی کیا جس کے پاس پیسے تھے وہ باہر چلا گیا باقی بس یہاں بھی سرکل میں چل رہا نہیں یہ کس یوت کی بات کر رہا ہے جو آج کل ٹک ٹک پہ نظر آ رہی ہے کیا یہ یوت کی ذہانت کی توہین نہیں ہے جس کو تو ڈیفائن کر رہا ہے کہ جو اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کی بات تو کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کو دیکھا جائے کہ وہ جتنی وائلنڈ ہے جتنا دسٹرکٹیو قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کیا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیسے اس ملک کے حالات وہاں جا رہے ہیں آپ کوئی بات کرتا ہے اس کو نیچے ٹرینڈ میں شروع ہو جاتے ہیں گالیاں شروع ہو جاتی ہیں مطبق ایک چیز کی تمیز ہی نہیں رہی دیکھیں وہ تو مورل ویلیوز تو آپ کی ختم ہو گئی نا مورل ویلیوز ختم ہو گئی سب کو ختم ہو گیا سمجھ لیں روک بوٹم پہ ہم نہیں تو روک بوٹم پہ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھو ابھی تو جس کے پاس جو تھا ہمیں بھی پانچ سال پہلے یہ ٹائم تھا کہ ہم جا سکتے تھے بٹھ ہم نہیں کہ ہمیں تھا کہ پاکستان میں فیوچر کیوں جائیں فیملی ادھر بٹھ ہمیں لگ رہے ہیں کہ چلا جانا چاہیے تھا اسی طرح ہم نہیں ہیں بہت سی عوام ہیں جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ جا رہے ہیں بٹھ جانا ہی چاہیے میں پرسنلی میرا یہ ہے کہ hopeful رہے ہیں نہیں تو کیا سٹیٹ کیا دماغ چونٹیاں ہیں نہیں مطلب سٹیٹ کیا سوچ نہیں رہی سٹیٹ کی اگو کا مسئلہ بنا چکی ہے سٹیٹ بھی اور اگارے بھی سٹیٹ کی اگو کے کیا مسئلہ ہے آپ ایک کنسنسس پہ نہیں آ رہے ہیں تو اس میں سٹیٹ کیا کریں سٹیٹ آپ سو کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں ہمارے ساتھ ایک follow up tag کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی چھٹی بڑی سیشیا کی پارٹی بن گئی ہے جس کو لوگ نجاد دہندہ سمجھتے ہیں اسی کی طور میں یہ پنجاب پولیس ہی دینا تو کیا وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے جب آپ کے لوگ ہی نہیں یہ بات سمجھ رہے کہ کنسنسس بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے کسی سٹیٹ کے ساتھ بیٹھ گئے گی تو تب تک آگے بڑا کیسے جائے گا یہ تو پھر وہ ہے نا کہ آٹھ لوگ لاکھ لوگ چلے گئے ہیں کچھ آٹھ لاکھ اب اگلے پانس سالوں میں تم آ کے نکل جائیں گے پھر اس سے اگلے پانس سال میں چلے جائیں گے تو آپ نے اس کو یوگانڈا ہی بنانا ہے آپ کے نا سسٹم میں کسی بھی سسٹم کو چلنے کے لیے کنٹینوٹی شاہی ہوتی ہے اب ہم ڈیموکریٹک کنٹری بٹ ہماری ڈیموکریسی بھی آدھا تیتر آدھا بٹے رہے ٹھیک ہے نہ یہ کمپلیٹ ڈیموکریسی ہے نہ یہ کمپلیٹ ناشلہ کہہ لیں یا صدارتی نظام کہہ لیں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے ہر بند ہے کہ اپنے پر چنکس ہے جس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس طرف کھینجتے ہیں پاور وہاں چلے جاتی ہے تو ایڈ دیل پھر بات تو وہیں آگی کہ فیلوسفی آف قائد بھول گیا وہ تو بھول آج سے نہیں وہ فرسٹ ڈے سے جس سن قائد یعظم فوت ہوئے اس اگل دن سے ہم بھول چکے تھے نہیں تو پھر کون آئے گا اس کو سمجھانے کیا کیا وے فوروڈ کیا ہے وے فوروڈ یہ ہے اس جی بیٹ کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسا میڈل کلاس جس کی تم نے ڈیفیڈیشن دیا ہے کرولا والا نہیں ہے وہ کیا ہاپ رکھتے اس ملک میں وے فوروڈ یہی ہے وے فوروڈ جو ڈیشری آپ کے جب سٹرونگ ہوتی ہے اب جو ڈیسیزن دیا ہے سپریم فوروڈ میں ڈیشری کب سے سٹرونگ ایک ون فورٹی ایٹ میں سے آئے تھیں کہ اب میں گلد بھور رہا ہوں ون تھیٹی ایٹ میں سے چاہیے ون تھیٹی سکس رہے گا آپ نیچے سے چھلے ابھی سے سٹارٹ کر لیں ابھی سے میں ایک بات کر رہا ہوں اگلے سو سال جائے نہیں نہیں آپ اگلے سو سال نہیں میں ابھی یہ کر رہا ہوں وے آڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو پبلک یہ کہتے ہیں الیکشن کروا دیں سمپل ڈیمارڈ کچھ لمبی سائنس نہیں ہے کروانے تو آپ رہے ہیں چار مینے پاس کروانے چار مینے پاس کروانے الیکشن تو ہار پاس ہوئے ہیں الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہیں وہ کبھی اپنا ٹرمی پورا نہیں کرتی پانس آر پورے نہیں کرنے لیے ہاں آبیسلی کیونکہ ان کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک وائٹ ایلیفینٹ ہے ان کے کنٹری میں جن کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ ڈیل ہی نہیں ہوتا وہ اپنا آپ کو کنٹرول ہی کرنے دیتا کہ مجھے پرائیم نسٹر یا مجھے میرا چیف ایس ایکٹیو آئی کنٹرول کریں تو آپ کنٹرول نہ کریں آپ کنٹرولیبل پولیسی سے ایلیفینٹ پولیسی کی طرف چلے دیں آپ ٹھیک ہے جو ایک فورن پولیسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں سنبھال لوں گا تو آپ کو مسئلہ کیا سنبھال لیں دیں مجھے آپ یہ بتایا آپ میری بات سننے آپ اگر نیوزپل کمیٹی جو ہمارے کام کرتی ہے اسی کو اتنا سٹرانگ کر دیں کہ بھائی نیچے موڑل ویلیوز آتا ایستا بھڑے کہ آپ اس موڑل ویلیوز پہ آئیں آپ انتنی اوقات بنا لیں کہ آپ کی فورن پولیسی کنٹرول کرنے والی ہوں کہنے کہ تو آپ لیڈر ہیں اب تین سال ایک آپ کے لیڈر نے حکومت کی ہے ٹھیک ہے اس نے الیکشن کرائے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائے نیچے تک آپ کے پاور ڈیزولو کرے اور اس کے بعد لوگ امپاور ہوں آپ کا نظام سٹرانگ ہو اگر یہی اس نے کروائے ہوتے آپ کے لیڈر نے تو آج یہ حالات چینج ہوتے ہیں آپ جو بھی چینج کے نام پہ آرہا چینج تو وہ کرتے ہیں کے پی میں ہوئے دیکھیں میں لیڈر میں نہیں کہہ رہا میرا لیڈر میں ویسے بات کروں یہی تو بات ہے کہ یہی جو سو کال ہمارے تھنگ ٹینکس ہیں تین سال میں ان کی آپ نے پاپولیٹی دیکھ لی تھی ان کا گراف کہاں آ گیا تھا یہ بات نہیں بات یہ نہیں ہو رہی بات اور یہ چینج کی تو ہر اس قوم میں جو نیا چینج کا ایلیمنٹ لے کے آئے گا آپ اس کو سپورٹ کرو گے ہر تین سال بعد وہ چلا جائے گا اور اس کا کیا ہر نہیں تو تین سال بعد ہی اس کو وہ ہی تو ایک لانگ رن اس کو دیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہوگا تو نیکس ٹائم اس کو پبلک آنے نہیں دے گی نہیں تو لانگ رن کس نے ختم کیا ہے دیموکرائٹک ویسے ختم ہویا کونسا مارشالہ لگا ہے کونسے امرجنسی لگی ہے تو آپ کو نہیں ہی پتا اس کے پیچھے کیا نہیں اس کے پیچھے نہیں تو اس کے پیچھے جب وہ ٹکٹ بانٹ رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا کہ نظریاتی کارکن کو ٹکٹ دینا ہے کہ ان لوگ کو ٹکٹ دینا ہے جن کے پاس بیسے ہیں آپ کو بھی ہے پاکستان صاحب آد یہ ہے کہ لسٹ آف پاور ہے آپ نے جب روس پہ آپ نے جب پولٹی روس تو کسی ایک پارٹی نے کیا کسی ایک ادارہ نے فالو نہیں کیا پاکستان کا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پھر پولٹیکل ویہا ہو پولٹیکل ویہا ہو تو نہ ہو آئی ہے تو پھر کسی ادارتی نظام لے آئے ونمین شو جیسے وہ دوسرے ادارے میں کبھی آپ پارلیمنٹری نظام لے آتے ہیں کبھی آپ اسلامی نظام لے آتے ہیں پورا نظام کوئی بھی نہیں آیا نہ اسلامی سسٹم پورا ہے کمپلیٹ آپ کا اس میں امپلیمنٹڈ ہے نہ آپ کے پارلیمنٹی سسٹم آپ کو پورا امپلیمنٹڈ ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ پولٹیکل کو چلنے دیا جائے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پورٹیکل کو چلنے دیا جائے کیا پورٹیکل اپنی مورل ویلیز اتنی ہائی کریں گے کہ چینج کے نام پہ ووٹ لیں گے پھر تین سال تک اپنی کردوتے کریں گے چلے جائیں گے کب تک ایسے ہی چلتا مطلب کوئی فلٹریشن پروسس ایسے تو نہیں ہوتا فلٹریشن پروسس جتنے آج تک آپ کے جو پارٹیز کے بڑے جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں یہ تو بنائے ہی بھی انہوں نہیں ہے نا نہیں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اگری کنسیلیشن کی پولیسی پہ آئے کہ ٹھیک ہے سر آپ سے جو ہوا آپ ہو گیا ہم سے جو ہوا ایسے جو لیڈٹ ہو گیا آئے بیٹھے اور اس کے بعد کوئی سیٹ آف روز بنائے ٹھیک ہے بھئی پانس سال کے لیے ہیں آپ دس سال کے لیے کر دیں اچھا تو ٹھیک ہے کریں صحیح بات یہی تو ہے کہ آپ اپنی جو آپ کو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے انہوں نے یہ بولا کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں آپ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھیں پبلک کا سوچیں اپنی اگر سائیڈ کریں یہ مات سوچیں کہ انہوں نے میرے بارے میں پہلے کیا بولا اور یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے مجھے کیا میں ساتھ کیا کیا آپ ٹیبل ٹاک کریں آپ جو بھی ہے بے شک الیکشنز ہی کروانے آپ کروائیں لیٹ کروانے آگے پیچھے کرنے بٹ ایک ٹیبل ٹاک کر کے ایک پوائنٹ پہ تو آئیں تاہا کہ پبلک کو بتائیں ڈیڑھ دیں بھئی اس دن الیکشن ہوں گے پبلک کو پتا ہو کہ بھئی اس دن الیکشن ہوں گے وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ بھی نہیں لڑیں گے یہ سب کچھ نہیں ہوگا اتنے توڑ پھوڑ نہ وہ کریں گے نہ ان میں اتنے جذبات ان کے اٹھیں گے تو یہ ہی ہے الیکشنز کے بعد آگے جو گورنمنٹ آئے گی ان کے پاس ہوں گے پانچ سال پانچ سال چلنے دیں ان کو شاہے خان صاحب آتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے پانچ سال گوارے فیصلہ ہو جائے گا بھئی ہاں یہ کیپیبل ہیں یہ کرنے کے کہ نہیں کرنے کے ملک کو ٹھیک کرنے نہیں ہوں گے تو پبلک دوبارہ پہلیکشن کے بعد ان کو واپس نہیں لے کے آئے گی ہاں میں سمجھ گیا تم کہہ رہے ہیں سسٹم کو ریپیٹ کیا رہے ہیں جیسے ستر سالوں سے ریپیٹ ہو رہا ہے ایسے ہی ہے ریکنسلیشن اس ملکہ ابھی ہم اس لیبل پر ہی پہنچے کہ ہم اس کو چینج کر سسٹم کو بھی چینج کر سکیں بھی ہمارا ملک ابھی اس طرح سٹیبلیٹی نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم پورا سسٹم ہی چینج کر دیں تو بس ٹھیک ہے میں تو اس سے یہ ہی کہوں گا کہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سینس پریویل کریں نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کیا جائیں میرا ماننا ہی ہے کہ سر جن کے پاس ہے وہ بالکل ویٹ نہ کریں ان آٹھ لاکھ لوگوں میں خود کو شمار کریں اور اس ملک سے جائیں اور اندر کچھ نہیں ہولا یہاں ہم سب چھوٹیاں ہی ہیں اچھا چھوٹیاں ہی نہیں کیونکہ یہ بہت لانگ ٹم آپ کا سلویشن ہے جو کہ کبھی نہیں چلے گا I believe that کوئی شورٹ ٹم سرجری کی ضرورت ہے کچھ سرجری اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کھارے باہر چلے جائے ہم نے ٹھیک کرنا ہے نہیں ہم نے کہاں ٹھیک کرنا ہے ہمارے میٹلز گلاس کے ساتھ پاور ہو تو پھر کیا ہی بات ہے جب آپ نے پاور کسی بھی پارٹی نے آکے نہیں دینی تو پھر کیسے آپ ٹھیک کریں گے بلکہ ڈکٹیٹر نے آپ کو پاور دی تھی جب آپ کو یاد ہو پیزنڈ مشرف نے ٹھیک ہے آپ جو مرضی اسے کہیں پر I think he deserves something good کہ اس نے کیا تھا پاور دی تھی اس نے آکے ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے آپ کے میڈیا کو اضافت کیا تھا نیچے لوگوں تک پاور دی تھی ٹھیک ہے اس نے آئین طورہ غلط کیا لیکن in short I will say کہ ٹھیک ہے کچھ کرنے والا آیا تھا جیسے بھی وہ کر رہا تھا اصل میں وہ short term surgery تھی ہاں تو یہ long term surgery کے لیے بھی short term surgery پہلے ضروری ہوگی نا وہ short term surgery تھی انہوں نے پر ملک کے لیے کوئی industries ہی لگائی کہ پیسہ نہیں بنایا بزنس نہیں کھڑے کیے بس ان کو funding آ رہی funding آ رہی تھی سیدھی سی بات وہ funding عمام پہ لگ رہی تھی یہ انٹی سٹیٹ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اگری گیرین ایکانومی اس نے boost کی تھی بہت اچھی boost کی تھی آپ کو commercialization کا اس نے concept دیئے تھے P.A.A. وہ sale کرنے جا رہا تھا سیلی بیل کو وہ sale کرنے جا رہا تھا اب بہت انہی رہے دنیا میں وہ تو جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آگے کا سوچتا ہے کہ آگے table dog کرے ایک page پہ آئے جیسے کہتے تھے نا پہلے بھی خان صاحب بھی کہ ہم اور ادارے ایک page پہ ہیں تو ابھی بھی ایک page پہ آئے ہیں مجھے تو لگتے ہیں ہوں گا کہ نہیں میرے لئے اجاز اتنا نہیں ہے میرے لئے public جو کہہ رہی ہے جو sentiments ہیں ان sentiments آپ public کو بتائیں نہ کہ بھئی ایک چیز ابھی جلدی چینج نہیں ہو نہیں آپ جائیں remittances بھی دیں انتظار کریں انشاءاللہ اگلے سو سال تک ہم کوئی surgery بڑی کر لیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ سو سال ہی لگیں بیس پہ چیز سال تو لگی جائے گی نہیں نہیں رو جائے گا شلے اللہ حافظ